دوستو ہم جنس پرستی وہ بہودہ اور شرم ناکمل ہے جس کی وجہ سے حضرت لوت علیہ السلام کی قوم ہمیشہ کے لیے نشانہ عبرت من کر رہ گئی یہ فیل اپنی کراہت اور کباہت میں اس قدر گلازت لیے ہوئے ہیں کہ ایک عام انسان کو ہم جنس پرستی کے نام سے ہی کراہت محسوس ہونے لگتی ہے یہ برائی مگر بھی تہذیب سے ایکسپورٹ ہو کر پوری دنیا کو گلازت کھانا میں تبدیل کر رہی ہے اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بہت سے ملکوں میں ہم جنس پرستی کے فروغ کے لیے بڑے بڑے میلے لگائے جا رہے ہیں جن میں سرعام سڑکوں پر بے ہی آئی کے ریکارڈ توڑے جاتے ہیں دوستو ایسا ہی ایک ملہ ہنگری میں لگایا جاتا ہے جہاں پوری دنیا سے ہم جنس پرست افراد کٹھے ہو کر سڑکوں اور ساحل سمندر پر برنا رنگ رلیاں مناتے ہیں اس میلے میں پوری دنیا سے کٹھے ہونے والے لاکھوں ہم جنس افراد سڑکوں پر جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں اور لوگوں سے اپنی حمایت کی درخواست کرتے ہیں اس میلے کو فہوش ایشیا کی خرید و فروغ کی سب سے بڑی مارکٹ بھی سمجھا جاتا ہے دوستو ہر سال ہنگری میں ہونے والے اس میلے میں ہم جنس پرستوں کی حمایت کے لیے دنیا بر سے ہزاروں کی تعداد میں فوش فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے اداکار اور عام لوگ شرکت کرتے ہیں جبکہ اس میلے میں خود الازدی کے لیے ہر سال جدید ترین کلونے متعارف کروائی جاتے ہیں یہ میلہ تین دن تک جاری رہتا ہے اور اس میلے کے پہلے دن وینس ایوارڈ کی تقریب ہوتی ہے جس میں فوش فلموں میں کام کرنے والے اداکاروں کے وارز دیے جاتے ہیں جبکہ اس اجتماع میں سٹار ووک بھی ہوتی ہے یہ ووک بیس میٹر لمبے راستے پر کی جاتی ہے جس پر فوش اداکاریں کھڑی ہوتی ہیں اور شرکہ انہیں قریب سے دیکھتے ہیں اس میلے میں شادی شدہ افراد کے لیے بھی ایک دن مقصود کیا جاتا ہے جہاں تمام شادی شدہ ازراد کو اپنی مرضی کی عورتوں سے جنسی تعلق قائم کرنے کی مکمل اجازت ہوتی ہے دوستو اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی شریکہ حیات کا تبادلہ بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کی بے حیائی کی یہاں کھلی اجازت ہوتی ہے یہ لوگ برنا اور نیم برنا ہو کر میلے کے مقصود جگہ پر گھومتے ہیں اور پسند آنے والی افراد کے ساتھ کھلے عام تعلق استوار کرتے ہیں لہٰذا اس میلے کی منظر عام پر آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیم برنا مرد و خواتین عجیب و گریب قسم کی گاڑیوں میں اور پیدل کئی طرح کے پوسٹر اٹھائے گھوم رہے ہوتے ہیں دوستو میلے میں شریک ہمجنس پرستوں کی تنظیم کی رکن کیرا ہیریز کا کہنا تھا کہ یہ میلہ ہماری ایڈیل دنیا ہے اور یہاں مجھے کوئی خوف نہیں میرے دو ہمجنس پارٹنرز ہیں اور میں یہاں دونوں سے ایک ساتھ اظہار محبت کر سکتی ہوں اور میرے شوہر بھی اس میلے میں وہی کچھ کر سکتے ہیں جو میں اپنی ہمجنس دوستوں کے ساتھ کر رہی ہوں دوستو اس میلے میں ہر رنگ سائز اور شکل و صورت کی جنسی گڑیائیں پیش کی جاتی ہیں جنہیں اس میلے میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر دنیا کے ہر کونے سے منگوایا جاتا ہے یہاں بڑی تعداد میں ایسی گڑیائیں بھی پیش کی جاتی ہیں جن کی شکل و صورت دنیا کی مشہور ترین اداکاروں اور سپر موڈلز جیسی ہوتی ہیں اور انہیں ایسی محارت سے بنایا گیا ہے کہ دیکھنے میں یہ بالکل زندہ انسان جیسی لگتی ہیں دوستو افسوسناک بات یہ ہے کہ اب امریکہ روس، اٹلی، جرمنی اور ہنگری ہی نہیں بلکہ ہمارا ملک پاکستان اور پڑوسی ممالک بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں آج مختلف رکس کھانوں، نائٹ کلبوں، بیوٹی پالروں، مسائج سینٹروں اور ملاقات کھانوں میں ہمدنس پرستی کے بقاعدہ اڈے قائم ہو چکے ہیں پاکستان میں حالی میں شائع ہونے والی ریپورٹ میں نکشاف کیا گیا ہے کہ مگر بھی تہذیب کے زیرے اثر ہمدنس پرستی کی لہر بقاعدہ اور منظم طور پر پاکستان میں بھی داخل ہو چکی ہے اور اس کارے بد کو پاکستان میں فروغ دینے کے لیے اب تک چار سینٹرز قائم ہو چکے ہیں دوستو یہ وہ طوفان ہے جو ایک بقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ مسلم ممالک میں پھیلایا جا رہے جبکہ اس کی روگ تھام کے لیے قومتی سطح پر نہ کوئی پلاننگ کی گئی ہے اور نہ عوامی سطح پر بلکہ عورت مارچ کے ذریعے اسے ہمارے درمیان رائٹ کیا جا رہے دعا ہے اللہ ہمیں اس بےہودہ فیل سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے دوستو اگر آپ اسی طرح کی ایکسپوز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ